موسیقی 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 یعنی کہ پیسنجرز اور وہ لوگ اس میں بیٹھ کے سفر کرنا شروع کر دیں گے لیکن اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو جیپنیس آتھارٹیز ہیں جن کے ساتھ انڈیا کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ اس ائر تک یہ بولٹین اپنا سٹارٹ کر دے اس میں انڈیا کی بولٹ ٹرین ہائی سپیڈ ٹرین کریول ٹائم بہت کم کر دے گی کیسے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ انڈیا بہت بڑا کنٹری ہے پاپولیشن بھی اس کی بہت زیادہ ہے یعنی دونوں سچویشن میں ایسی ٹرین کی ضرورت ہے جب ہم کمپیرزم کرتے ہیں پاکستان تو بہت چھوٹا ملک ہے وہ تو ان کے ایک یو پی کے برابر کا جو ہے ہمارا پورا پاکستان ہے ان کے ایک پروبنس کے برابر لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں کی ضرورتی ہم اس بنا پر کہیں ارے ہم تو ہمیں کی ضرورت ہے چھوٹا سازم ملک ہے ڈائیوو میں بیٹھ کی در نکل جاتے ہیں سائکر کے بیٹھ کے ہمیں ایک شہر دے دوسرے شہر دے جاتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے ڈائیو کی بھی بات کرتے ہیں لیکن وہاں پر جو ٹرین اب سٹارٹ ہو رہی ہے اس پر یہ ہے کہ جو ٹائم ٹرائیول ہے وہ بہت کم ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت حیدر آباد اور مومبائی کے بھی جو ٹائم ہے ٹرائیول کا وہ ہے پورٹین ٹو ففٹین آرڈ لیکن اس کے بعد جب یہ ٹرین جل پڑے گی تو ٹائم ٹرائیول کم ہو جائے گا ٹری ٹو فور آٹھ تک اب آپ سوچیں کہ چودہ سے پندرہ گھنٹے سفر کرنے والے لوگ صرف تین سے چار گھنٹے میں حیدر آباد سے مومبائی پہنچ جائیں گے اب یہ بھی جانے کہ بولٹ ٹرین چلنے سے ملک کی ترقی بھی کیسے آگے بڑھتی ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جتنی تیز رفتاری سے آپ سفر کر پائیں گے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ پا رہے ہیں اتنی تیز رفتاری سے آپ کے کام بھی ہو رہے ہیں تو جب آپ کے کاموں نے اتنی سپیڈ پکڑ لی تو پھر آپ کی ترقی نے بھی سپیڈ پکڑ لی تو پروگریس کا یہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں جو بولٹ ٹرین ہے آپ سمجھیں گے کہ میں مزاک کر رہی ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھئے شاید آپ یہ سمجھیں کہ میں بات کری ہوں یہ آڈیوز کی جو بولٹ ٹرین چل رہی ہے وہ تو چلی رہی ہے اور ایسی کوئی بولٹ ٹرین تو تھڑا 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 تھا سر پر بھانتی چلی جا رہی ہے یہ کہ ایسی کوئی بھانتی چلی جا رہی ہے آسید آپ بہت لی باہر سے بھیک ہوئی ہے تنی کے لی بھانتی نظر میں سے گزرین تو میں نے کہا ماں کیا بات ہے اس کی وجہ یہ ہے میں تو یہ خبر پڑ کے بہت نہ خبر پڑ کے بہت بہت ہمسائے انس کے بھانت دینہ کہ دینہ بھانتے بھانتی کی کیوں کہ اس کے مرے کی دنیا یہ ہے ایسے کے باتے ہیں یہ ایک کانٹری کا بولٹ رین چلانا ہے بہت بہت کام اس پر پیسے پر پیسے پہلیں گے یہ یہ انتور پر خوابی آگے میں نے تویٹر پر کہیں دکھا وہاں تھا اس کے باتے ہیں ابھے 46 یا 47 سیکنڈ کی چلی آگے پیسے پہلیں گے چلی آگے تو آپ کے حضور ہم فانوں پیش کریں گے لیکن میں آپ کی حضور دشک رہی ہمارے پاکستان کی پولٹری مجھے جنرام یہ پاکستان جہلوے ہیں اور ہاں رہی ہے روڑی سے 9 سیدر یہ لکھیں یہ 9 سیدر کی بہر ہے جو کہ سکر کے چشن سے روایا ہو چکے آپ ہماری نیرے کا حال دیکھ سکتے ہیں پاکستان جہلوے 9 سیدر جا رہی ہے پاکستان جہلوے بہر میں جا رہی ہے یہ لکھیں بہر میں جانتے ہیں یہ لوگ جا رہے ہیں جو ہمارے پرین ہمارے پرین سر آپ نے دیکھا ہے ملائزہ فرمائی ہماری بولٹ ٹرین یہ ہم دیکھا ہے یعنی وہاں دن دلی آسے دن سے ہمارے پرین پاکی تمام پرنری سے پوری دنیا کو کر دی ہمیں ہم نے سب کو پیچھو چھوڑ دیا سب سے پہلے بولٹ ٹرین جو ملک لے کر آیا تھا کنٹری چکار ہم نے اس کو پیچھوڑ دیا آپ نے کہا تم چیز کیا ہو اس کی وجہی ہے کہ جو ہماری پرین ہے وہ بغیر ویزے کی ضرورتی نہیں سیدھا میاں سے چلیں گے کوٹری سے سکھا سے آپ کھائی سے چل پڑے آپ چی چو کی ملیا سے چل پڑے آپ بلاہر سے چل پڑے کراچی سے چل پڑے آپ سینے لاؤس ایٹلس پہنچیں گے اور اہلے آپ پہنچیں گے بغیر ویزے کے کوئی ٹرین آپ کو اس طرح پوچھا سکتی ہے نہیں پوچھا سکتی ہم پوچھا رہے ہیں دیکھ لیا آپ نے جب یہ ویڈیو میری نظر سے گزیر تو میں نے کہا